مرمات اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے اور بھی بلوگ بنا کے آپ ساتھ کے ساتھ شیئر کروں تو ضرور بتائیے گا آئیے بلوگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبین ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم تیاری کر رہے ہیں اپنا سمان وغیرہ باندھ رہے ہیں سی پہ جانے کی تیاری تقریبا مکمل ہے میری گاڑی وہاں پارک ہے ہم اس گاڑی پہ جائیں گے انشاءاللہ سمان پیشے کچھ رکھا جا چکا ہے اور کچھ ابھی رکھ رہے ہیں اور یہاں ہمارے کیپٹن صاحب ہیں جو ریڈی ریڈی اس وقت ہم سمندر کی طرف رواں دواں ہیں اس علاقے کا نام جو ہے الرائس ہے اور یہ تقریبا جو بدر کا علاقہ ہے جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی اس سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے علاوہ یہ مدینہ منورہ سے قریب ترین جو سمندر پڑتا ہے وہ یہی علاقہ ہے اور تقریبا اس کی مسافت بنتی ہے ایک سو نوبے کلومیٹر اور یہ بحر الاحمر ہے ریڈ سی ہے اور یہ جو پرانے قوافل ہوا کرتے تھے عرب کی جو تجارت کے لیے شام کی طرف آتے تھے یا مکہ کی طرف شام سے آتے تھے تو وہ اسی ساحلی پٹی سے آتے تھے اور ابو سفیان جو ہے غزوہ بدر کے وقت بھی اسی علاقے سے جو ہے گزر کے لشکر بچا کے لے کے گئے تھے ہم نے آگے جانا ہے آپ جو کلر دیکھ رہے ہیں جو بلو بلو سے کلر نظر آ رہا ہے وہاں تک اور آپ سب کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے بہترین بات یہ ہے کہ موسم گرم نہیں ہوا آپ کو یہاں دکھاتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ پسند آئے گا سانوے دیکھتے ہیں ناسر بھائی یونس و محمد اسے بہت مشکل ہے یہاں پر چند ہے کہ یہاں پر چند پچھا پچھا نیچے پتھر آئے آپ کو دکھاتے ہیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ پہ جو ہمارے چھوٹے سالہ شریف ہیں وہ نیچے سے خزانے ڈھونڈ کے ہمارے لئے لا رہے ہیں اور یہاں پہ کیمرے پہ کچھ پانے نظر آ رہا تھا اور بالکل آپ یہ حرکت دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ دھوک کا کوئی اثر نہیں ہے مجھ پر کہ گیلے کپڑوں سے کیمرے کو خوش کر رہے ہیں یہاں پہ یہ مناظر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی حسین اور رنگ پرنگی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں لیکن ساتھ میں راستہ بھی اتنا ہی دشوار ہے بلکہ بہت ہی دشوار ہے تو یہاں پہ اس جگہ کو عبور کرنے کے لئے دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے تہر کے جائیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پتھر جو ہے بالکل ہمارے قریب ہیں تہرنے کے لئے بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ خدا رخصہ آپ کا چہرہ جو ہے نیچے لگ جائے یا ہاتھ پاؤں وغیرہ تو دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نیچے راستہ دیکھے ہیں وغیرہ لگا کے جو پانی کے اندر ہوتی ہے تو دوسرا بندہ جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے جائے تو بہت دشواری سے ہم نے یہ راستہ عبور کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس طرح ہم جو ہے آگے کے لئے جا رہے ہیں اندر کی طرف اور ساتھ میں جو ہے یونس کو جو ہے تکلیف دے رہے ہیں لیکن بھوٹن جو آئے کے آگے دیکھیں آگے پہنچ پہ آپ کو محول دکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی حسین محول کا ہم یہاں پہ آرام کر رہے ہیں کچھ تھوڑی دیر کے لئے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھنے مناظر تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی اس وقت جو ہے ہم بیچ سمندر میں کھڑے ہیں ایک مرجان جو ہوتا ہے اس کی اپتوان کو اٹھا آپ دیکھ سکریں شاہدے جو ہے جو ساحل ہے ہمارے پر بھی بہت زیادہ ہے ایک ڈیڑھ کلومیٹر پہ ہو گا اس میں صرف دیکھ رہے ہیں آپ اور اس طرف نیچے آپ دیکھیں اور اس طرف یہاں پہ رنگ پڑیں گی کیا کہتے ہیں مشلیاں بھی بہت زیادہ ہیں ابھی آپ کو میچے جا کے دکھاتے ہیں آئیے میرے موسیقی 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 طلع لبطاریی طرف بطاریی طرف بطاریی 100 بلمیت طبعا میتا متا ہوں انتل کوئیسہ باکر ہم بایکر ہم اللہ 4 ڈان تحت بسطہ البحر انظروا النارشاطئ يبعد عننا مراکٹیر اکرچھو الكیلو ہمیں یہاں کھولت شعب مرجانیہ این جیسی بید ہے اایم 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 اوہ اایم اوہ اایم انا اجب اے ایلا جیسی طبیعا ہمیں بناخر جولت تحت لما خليكم مشہ افتی یہاں پہ جو ہے ناصر جو کہ یونس کے بڑے بھائی ہیں تو اس کا مطلب بائی چانس ہمارے بڑے سالح شریف ہوئے وہ جو ہے اپنا تراکی کا جو ہنر ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور بہت ہی ہم تقریباً یہاں پہ چار پانچ گھنٹیں انجوائے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں میں بھی تراکی کر رہا تھا بہرحال بہت ہی انجوائے کیا اور دھوپ جو تھی وہ مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے سخت محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن بعد میں جو ہے دوسرے دن ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نے جو ہے بہت غلط کیا اسی طرح جو ہے بغیر کچھ مطلب بس کیا ویسے ہی دھوپ میں جو ہے دن کے آٹھ بجے سے تقریباً ہم گئے تھے اور دو دھائی بجے جو ہے ہم واپس نکلی تھے تو پانچ چھ گھنٹے جو ہے ہم نے یہاں پہ ٹائم گزارا اب جو ہے یہاں پہ یہ واپسی کا سفر ہے ویسے ہی دشوار تھا جس طرح ہم آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یونس جو ہے پتھروں کے اوپر جو ہے سویم کر کے آگے جا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے ایک شرارت ہوئی وہ آپ کو شرارت بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ ابھی جو ہے آپ کو ایک سیکنڈ یہاں پہ جو ہے اب جو ہے شرارت ہوئی ہے دیکھیں تو اس کے بعد میں نے بدلہ بھی لیا تھا آپ کو بدلہ بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح بدلہ لیا تھا نمکین پانی سے بدلہ لیا تھا مجھے دار تھا کہ کہیں جو ہے میں پتھروں کے اوپر نہ گر جاؤں یہاں پہ جو ہے اب بدلے کی باری آتی ہے ایک سیکنڈ ابھی یہ دیکھیں محمد جو ہے اس نے پانی پی لیا ہے آپ اگر اغور کریں جو نیچے ہے محمد تو پھر میں نے بعد میں آفیت اسی میں سمجھی کہ مجھے جو ہے یہاں سے واپس جو ہے گاڑی کی طرف چلے جانا چاہیے جہاں پہ جو ہے کچھ اپنے کپڑے وغیرہ بھی خوش کرنوں اور ایروڈ نے جو ہے آگے جانا تھا جہاں پہ فش کیج لگی ہوئی تھی فشنگ کے لیے تو آپ کو وہ مناثر بھی دکھاتے ہیں کہ کتنی مچھلیاں جو ہے ہمیں ملی اچھی بلی تعداد میں مچھلیاں تھی اور اس طرح کے کیج جو ہے بہت زیادہ موجود تھے یہاں پہ ہوں سے میں آپ کو بھی کرنے خاتھ securely آپ کو یہ کٹھ سٹے ہیں جاغ کٹھ س dial trainer ہ отنکتے ہیں مجھے ہمشود ہمس بھیج Steven ہم شای ہم delegate ہم تنکے ہیں مجھے دے بے بے شیعر یا لے بے بے بس اگزوں صاح جلو نمار موسیقی 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 موسیقی